اسلام علیکم ٹائمز آف کراچی سے ایک بار پھر حاضر ہیں اس وقت میں موجود ہوں گلشن اقبال بلوک 13 میں جہاں پر عدالتی احکامات کے بعد تجوری ہائٹس کو گرانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے عدالت نے حکم دیا تھا کہ تجوری ہائٹس کو گرائے جائے اور بلڈر سے سوال کیا گیا تھا کہ تجوری ہائٹس آپ خود گرائیں گے یا پھر ہم گرائیں جس پر عدالت نے یہ کہا جس پر تجوری ہائٹس کے جو بکلا ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں ہم تجوری ہائٹس خود گرائیں گے اور آج عدالت نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا ہے جس پر تجوری ہائٹس کو گرانے کا وقت بھی متعین کر دیا گیا ہے اور جن لوگوں نے تجوری ہائٹس میں بکنگ کروائی تھی ان کو پیسے ریفرنڈ کرنے کی بھی ہفتے دے دیے گئے ہیں یعنی جن لوگوں نے بکنگ کروائی تھی ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے لیے بھی عدالت نے وقت متعین کر دیا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر وہ تجوری ہائٹس کے جو مالکان ہیں وہ جن جن نے بکنگ کروائی تھی جن افراد نے ان کو پیسے دیں دوڑا کا میں آپ کو احوال دکھاتا کروں اس وقت تجوری ہائٹس کے سامنے ہم موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تجوری ہائٹس کی اپنی انتظامیاں ہیں انہوں نے مزدور لگائے ہیں اور جو شیٹرنگ ڈالی جا رہی تھی بیسمنٹ اور یہ گراؤن فلور بنایا گیا تھا اب وہ شیٹرنگ کھولی جا رہی ہیں اور عدالت کا حکم ہے کہ اب تجوری ہائٹس کو چند ہفتوں کے اندر گرا دیا جائے اس سے قبل جن لوگوں نے بکنگ کروائی تھی وہ اپنا ان لوگوں کی بکنگ کے جو پیسے ہیں وہ واپس کیے جائے بلکل مین یونیورسٹی روڈ کے قریب اگر آپ یونیورسٹی روڈ سے آ رہے ہیں تو تجوری ہائٹس کا یہ حسن اسکوائر کی بیک سائٹ پر یہ پروجیکٹ بن رہا تھا جو کہ غیر قانونی قرار دیا گیا اور اب یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ زمین سنگورمنٹ کی ہے یا ریلوے کی تاہم یہ بات تیہ ہو چکی ہے دالتی فیضنے میں کے زمین تیجوری ہائٹس کی نہیں ہیں میرے ساتھ سینئر کوٹ ریپورٹر بلال احمد موجود ہیں جو کہ نئی کھوچ اور کرنٹ افیرز بلال جو ہے اس میں آپ لوگوں کو نئی کھوچ اور جو حالات حاضرہ پر مبنی جو تفسرے اور تجزیہ ہیں اس سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ بلال ٹائم دوف کراچی کو ٹائم دینے کا بلال تیجوری ہائٹس کے حوالے سے آج پھر عدالت کو ایک اور فیصلہ جاری کرنا حکم جاری کرنا پڑا وجہ کیا بنی جی یہ کوئی اور حکم نہیں ہے یہ 29 اکتوبر کو چیف جسس پاکستان گلدار احمد کی سربراہی میں جو لارج اور پرینچ تھا اس نے جو سمات کی تھی اس کا ریٹن آرڈر ہے ظاہر ہے کہ بہت ساری ہیرنگز ہوتی ہیں تو اس کے آرڈرز بدینہ ڈے نہیں آتے بلکہ کچھ دنوں کے بعد ان آرڈرز میں ترامیم کی جاتی ہیں تو اس کے بعد ریلیس کیا جاتا ہے تو آج یہ ریٹن آرڈر ہمیں ملا اور ہم نے اس کو بریک بھی کیا یہ آرڈر بیسکلی اس کا امپلیمنٹیشن 29 اکتوبر ہی سے سٹارڈ ہوگی چار ہفتوں کا ٹائم دیا گیا تھا بیلڈر کو کہ جناب آپ نہ صرف یہ شٹرنگ توڑیں گے خود سے بلکہ اس کے ساتھ ہی جو اس کا ملبا بھی ہوگا وہ بھی اٹھانا بیلڈر ہی کی ذمہ داری ہوگی اس میں ایک اور چیز ہے کہ جل لوگوں نے پیسے یہاں پر جمع کرا دیئے تھے بکنگ کے اور کسی کے دس لاکھ تھے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کوئی مجھ سے رابطہ کیا کسی کے پترہ لاکھ تھے کسی کے چار لاکھ تھے تو ان کے لیے ایک تھوڑا سا اتمنان بخش آرڈر ہے وہ آرڈر یہ ہے کہ سپریم پورٹ کے ججیس کو اس چیز کا اندازہ تھا چونکہ تیجوری ہائٹس کے وکلا نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر ان کی فائلیں موجود ہیں ساری چیزیں ہیں تو ہمیں اٹھانے کے دیدیشے تو ججیس یہ بات جانتے تھے کہ جل لوگوں نے بکنگ کرائی ہے اس کے اندر کچھ پھر ہوئیر پھر بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کمیشنر کراچی کو پابند کیا ہے کوٹ نے کہ جی آپ خود اپنی نگرانی میں ایک انونٹری جسے آپ سادہ الفاظ میں ایک فیرس کہتے ہیں آپ وہ فیرس مرتب کریں گے اور اس فیرس مرتب کرنے کا طریقہ کار یہ کیا ہوگا کہ جس نے بکنگ کرائی ہے جس شہری نے اس کا نام پتہ ایڈریس اس کی کتنی رسیدیں اس فائل کے اندر حصے میں ہیں کتنی رکوم وہ جمع کرا چکا ہے کس ذریعے سے رکم جمع ہوئی مطلب مینز کے بینک کے ذریعے ہوئی کس بینک کے ذریعے ہوئی کیش کی صورت میں ہوئی وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایک فیرس بنائی جائے گی وہ فیرس بنا کر پھر سپرین کورٹ نے کہا ہے کہ یہ صرف آپ فیرس بنا کر رکھیں گے نہیں بلکہ یہ سپرین کورٹ کے حوالے کر دیں گے تاکہ آپ ان فیوچر کا بھی پرابلم ہوگا کسی بھی لوٹی کو کہ جناب میں نے اتنی رکم جمع کر آئی تھی یہ جو تیجوری ہائٹس کے مالکان ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی رکم نہیں تھی آپ کی اور اتنا نہیں تھا تو ان تمام چیزوں کو کورٹ کرنے کے لیے کہ فیوچر میں ڈسپیوٹ نہ ہو کسی قسم کا اس کو کورٹ کرنے کے لیے جناب ایک انونٹری بنانے کا حکم دیا ہے یہ عمل تین مہینے میں ہوگا یہ بیلڈنگ تو خالی جناب ایک مہینے کے اندر ہو جائے گی اس کے سارا ملبابی اٹھائے گا اور یہ بھی کاروائی بیسکلی جو اب بھی ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ہم میرے پیچھے یہ بھی کمیشنر کراچی کی سپرویجن میں ہی ڈائریکشن ہے تو بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ کراچی کے اندر اگر آپ پتھر بھی رکھنا چاہیں تو پتھر رکھنے تو وہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے کوئی مائی کا لال نہیں ہے اور یہ بڑے کراچی شہر کے اندر یہ ہر جگہ آپ کو جملے سننے کو ملتے تھے کبزہ ہو گیا تو نہیں چھوڑے گا یہ ہم ہر دوسرے سے بندے سے سوچتے تھے آپ کو مجھے بھی آفرز آتی نہیں لے لیں بنا لیں کون دوڑ سکتا ہے کراچی میں تو اب آپ یہ دیکھئے کہ نسلا تو کچھ دنوں کے بعد زمین بھی بوس ہوگا لیکن اس سے پہلے اب یہ جو تیجوری ہائٹس ہے اس کی بیسمنٹ ہے نیچے پھر یہ فرسٹ فلور ہے فرسٹ فلور کی چھٹ ڈل چکی ہے اس کی چھٹ ڈلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر مجید اگلے کچھ ماہ کے اندر ہی کنسکشن ہونا تھی لیکن اب چھٹ ڈلیگل بیڈلنگز ہے لیکن ان کی بدقسمتی کی ٹائمنگ یہ ہے کہ جی کسی آر ریلوے کا جو سگنے بنیاد کہنے رکھ دیا گیا ہے جی 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 وہ ہی بنا ہے آسفل میں اگر یہ ایک سال پہلے شروع ہوتا کام تو شاید یہ آپ اس وقت توڑنے کی نہیں بلکہ ہی دکھا رہے ہوتے کہ یہ جی اتنے کروڑ کا ہو چکا ہے اب یہ دکھا رہے ہوتے لیکن چونکہ کسی آر بننے کا منصوبہ آیا چھٹ جسٹس نے زبردستی بلکہ یوں سمجھے کہ پھر زور دیا ہے سندھ حکومت میں کی اس کو بنایا جائے تو اس کے بعد یہ پھر ساری کاروائی ہوئی ہے تو بلال اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے جو یعنی متاثرین ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے لیے ریفنڈ کے لیے کتنا ٹائم دیا گیا ہے تیجوری ہائٹس کے جو بلڈرز ہیں ان کو کس وقت تک جو ہے جن لوگوں نے بکنگ کروائی تو ان کے پیسے واپس کرنے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کے اردگرد کچھ اور بھی فلیٹس بنے ہوئے ہیں کہا یہی جاتا ہے کہ وہ بھی ریلوے کی زمین ہے مگر وہاں تو آبادی ہو چکی ہے دیکھئے اس میں دو آپشنز ہیں ایک تو تیجوری ہائٹس ہے جو بھی بننے جا رہا تھا فرسٹ فلور ڈلا ہے اور بہت سارے سیوکیو ہے اس کے پیچھے عبدالی مسجد ہے اس کے پیچھے ارم ویو ہے ارم گارڈن ہے بہت سارے اور فلائٹس ہیں تو میرا انہی خیال کے ظاہر ہے کہ نوٹیس اس ان کو بھی دیئے گئے ہوں گے کہ آپ بھی یہ خالی کریں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کا میرا خلصہ امپلیمنٹیشن نہیں کی جائے گا کیونکہ ظاہر بہت ہے اب لوگ رہ چکے ہیں وہاں پر تیس تیس چالی سال سال پرانے یہ پروجیکٹ ہیں لیکن تیجوری ہائٹس چکی ہے ابھی فرسٹ فلور تھا تو اس لیے یہ آ بھی گیا اور توڑنے کے حکامات بھی ہو گئے بلکہ ٹوٹ بھی رہا ہے اگر آپ پیچھے دیں گے تو یہ تین مہینے میں پروسیس ہوگا خزر کہ تین مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ بلڈر کو تمام جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں چاہے وہ ایک روپ لاسٹ لائن کے اندر یہ لکھوایا ہے کہ اگر بلڈر نے یہ جو آرڈر ہے اس پر عمل نہیں کیا آگے یہ سمجھے کہ یہ آرڈر ہو گیا تو اب ختم سپریم کورٹ کا میٹر نہیں رہا یہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی چلے گا کیوں چلے گا میں بتاتا ہوں اس کو کہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لاسٹ لائن میں لکھوایا ہے کہ اگر بلڈر نے یہ جو ہم آرڈر دے رہے ہیں اس کی کوئی خلاف ورزی کی اس پر عمل نہ کیا تو ہم کوریس ایف ایکشن یعنی کہ تعدیبی کارو کاروائی یہ سخت آرڈر پاس کریں گے تو اب یہ جو کمیشنر کراچی ہیں یہ جب ملبا اٹھے گا یہاں سے انونٹری جائے گی سارے ڈاکومنٹیشن جائیں گے تو کمیشنر کراچی جو ہے وہ ریپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دیں گے کہ جی یہ میں نے ڈاکومنٹ لیے تھے میں نے یہ کاروائی کی ہے ملبا یہاں اٹھایا اس کے ذریعے اٹھایا یہ کرین تھی اور پھر میں نے یہ فیرس بنائی تھی کہ کتنے لوگوں نے بک کروایا تھا پھر ان سب کی جو ادائیگیاں ہوں ہوں گی میرا خیال ہے کہ آگے جا کر سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ بھی بیلڈر سے نہیں کرائے گی بلکہ کمیشنر کراچی ہی کو یا ہو سکتا ہے کہ آفیشل آسائنی مقرر کریں جو کہ جو لوگوں نے پیسے ادا کیا ہیں ان کو اس کے ذریعے جو ہے وہ رکھوں کی ادائیگی ہو اچھا بلال پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اب تجوری کا تو مسئلہ حل ہو گیا ترکلر ریلوے کا سنگی بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جو کہ اب رینج میں آ رہی ہیں نوٹسز دیئے گئے ہیں بہت ساری ریلوے کی ضمینیں ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہے جہاں جہاں نوٹسز دیئے جا رہے ہیں کیا انہیں دکھرا دیا جائے گا ہم یہاں پہ آپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ ہمارے اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے جو کہ فنڈیچر مارکٹ ہے اس کے حوالے سے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے یہاں پر ہم اس کو یہی پر وائنڈ اپ کریں گے کہ جہاں جہاں نوٹسز دیئے جا رہے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے لوگوں کا اور لوگوں کے لیے اب اس میں کیا میسج ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کے بلڈر ہیں وہ مشہور و معروض سیاسی شخصیت بھی رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں بھی رہے ہیں اور اب ان کا ایک کاروباری سلسلہ بھی ہے جس میں اب وہ نئے نئے بلڈر بن رہے تھے ان کے پہلے ہی دیکھیں ہر بلڈر کا پولٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ سب اس لیے نہیں جاتا کہ اس سیاسی جماعت کے نظریات سے اس کو ہمدردی ہوتی ہے بسکلی کور لینے کے لیے ہر بلڈر کی خواہش ہوتی ہے کسی پولٹیکل پارٹی کی چھتر چھایا کے اندر جو ہے وہ اپنا رہے وہاں پر فنڈنگ کرے اب ظاہر ہے کہ یہ بلڈر بھی کہا جاتا ہے بظاہر خاتون کا نام ہے سپریم کورٹ میں آیا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک پولیٹیشن ہے گورٹ کے ٹری بلڈر ہیں اور یہ اب یہاں بلڈنگ کا کاروبار کر رہے تھے اگر آپ اس تیوری ہائٹس میں اگر لفظ پڑھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کونسے بلڈر ہے کونسے شہر کا ہے تو دوسری جو بات ہے آپ کی میرے خیال سے جہاں جہاں نوٹس آ رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہر جگہ ٹوٹے گی میرے ای اوپینین ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری وجوات ہیں اگر میرے خیال ہے کہ اگر آپ اگلا سیگمنٹ آپ کا وہ جو ریلوے لائنز کی جو پٹری ہے ہے اس سے متعلق ہے تو میں وہاں جا کر آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر پاؤں گا کہ اگر نوٹس ملا ہے تو کونسے چانسس ہیں کہ یہ جگہ ٹوٹے گی اور یہ جگہ نہیں ٹوٹے گی بہت بہت شکریہ سینئر کورٹ ریپورٹر بلال احمد امار ساتھ موجود تھے انہوں نے جو عدالت کا تفصیلی حکم نامہ آیا ہے اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا تیجوری ہائٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ تیجوری پر دے ورڈ پر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس اہم سے سیاسی شکریت کا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد گرایا جانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کی شیٹرنگ بھی کھلنا شروع ہو گئی ہے اور کمیشنر کراچی نے عدالت میں اس کے حوالے سے ریپورٹ بھی کرنا ہے بہت بہت شکریہ ٹائمز آف کراچی دیکھنے کا